بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں و بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی لکھ تکلیفوں کو ختم کرتے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت نایاب عمل ہے کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی یعنی وہ شادی کے لئے یہ عمل کریں بس اور برائے حسب منشاہ یعنی کہ وہ لوگ کریں جن کو اس عمل کی ضرورت ہے عام لوگ نہ کریں یعنی کہ آپ کو میں طریقہ بتا دیتی ہوں مطلوب کا تصور کرتے ہوئے جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہو یا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ اللہ سمد اللہ سمد اور ستر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ تین دن سات دن یارہ دن کے اندر دعا قبول ہو جائے گی الحمدللہ یہ عمل اگر تین دن میں دعا قبول ہوتی ہے تو تین دن پڑھ کے تھوڑا سا صدقہ خیرات بچوں کو کر دیں کسی کو دے دیں یا پھر سات دن سات دن میں پوری ہے تو سات دن گیرہ دن میں پوری ہوتی تو گیرہ دن یہ تین طریقے ہیں اس عمل کو کرنے کے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا جو دل میں ہوگی وہ آپ سن لیں گے لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں اور اگر آپ سچے دل سے کسی کو مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہی عمل اتنا چھوٹا سا عمل ہی کافی ہے اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ